بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ امران خان سے مطلق باتیں کی ہیں اس کا جواب نماز ریو کو عوام آٹھ پر اولی دوہزار چوبیس کو دیں گے لیکن امران خان کو مائنس کرنے کے لیے امران خان کو سسٹم سے نکالنے کے لیے جو تمام کی تمام سازشیں حربیں حد کرنے وہ بری طرح سے نقام ہو چکے ہیں اب اس کو پارٹی چیئرمنشپ سے ہٹا کے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ امران خان کو سیاست سے نکال دیا تو یہ اس کی خامحالی ہے اور خاص دوار پر آج جب جرنل آسمنیر یو اے کا سعودی عرب کا قویت کا دورہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں جو ان کی جانب سے میسج ان کی جانب سے پاکستان کی لیریشپ سے مطلق جو پیغام اور پاکستان کے حالات و باقیات سے مطلق جو ان کی جانب سے امران خان کے مطلق خاص دوار پر جرنل آسمنیر کو میسج کنویگ کیا گیا ہے یہ دو تین بڑی طاقتوں کی جانب سے دو تین بڑے عرب ممالک کے سربرہان کی جانب سے یو اے سعودی عرب اور اب خویت اس میں جرنل آسمنیر نے بہت اہم ترین فیصلہ کیا اب آپ نے اس معاملے کو سمجھنا دیکھیں ایک طرف تو نماز شریف کو ریلیف ملا ہے دوسری طرف آرمی شیف جرنل آسمنیر نے یو اے کے بعد خویت کا دورہ کیا اور اس سے پہلے وہ سعودی عرب کا دورہ بھی کر چکے ہیں سعودی عرب کے دورے میں انہوں نے محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقاتیں کی تھی اور ملاقاتوں کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں کس طریقے سے انویسمنٹ سرماعہ کاری یہاں پر کاربار کو بہتر بنانے کے لیے روزگار پیتا کرنے کے لیے یہاں پر انڈسٹرییاں لگانے کے لیے اور یہاں پر جو وسائل موجود ہیں جو مادنیات موجود ہیں جو چھپا ہوا یہاں پر سونا موجود ہیں اس کو کس طرح سے ایکسپلور کرنا ہے اسے والے سے یہ جو عرب ممالک اور ان کی جانب سے جو انویسمنٹ اور ان کی جانب سے کمپنیوں کی دلچسپی وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ پاکستان کس طریقے سے وسائل سے مال مال ہے اور یہ بات عمران خان کئی مرتبہ بتا چکا کہ پاکستان دنیا کا باہت ملک ہے جہاں پر ایک ساتھ میں اتنے زیادہ موسم ہیں جہاں پر ایک ساتھ میں ملک اندر پہاڑ بھی ہیں میدان بھی ہیں دریا بھی ہے سمندر بھی ہیں نہری بھی ہیں یہ تمام جنگلات بھی ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں اور پھر مادنیات بھی اتنی زیادہ ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں یہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے قدرت نے عطا کی ہے اور عمران خان اس بات کو سمجھتا تھا اور عمران خان اس کو انٹرنیشنلی بین القوامی سطح کے اوپر یہ بیانیاں اوچاگر کرنے میں کامیاب بھی رہا لیکن عمران خان کو جو یہ عمران خان کے سیاسی مخالفین ہیں ان کو یہ بات حضم نہیں ہوتی تھی کہ اگر عمران خان پاکستان کو اتنی بڑی سٹیج پر لے گیا پاکستان کے اندر اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری اس نے کروا دی تو یہ تو دس سال کے لیے پندرہ سال کے لیے پاکستان کا پر مجریعاصم رہے گا حکمران رہے گا تو ہمارا کیا ہوگا اس وجہ سے ان کو تخلیف دی اور انہوں نے آکے عمران خان کو ہٹا دیا اب جرنل آسمنی نے جب یہ دورہ کیا ہے یوئی کا دورہ کیا ہے کوئیت کا دورہ کیا ہے ان دوروں میں جرنل آسمنیر کو یہ میسج کنویگ کیا گیا جو اس سے پہلے سعودی خراؤن پرنس محمد بن سلمان کی جانب سے پاکستان کے حالات و واقعات سے متعلق انویگ کیا گیا کہ پاکستان کے اندر حکومتیں کرپٹ آتی ہیں پاکستان کے اندر آپ کے لیڈران کرپٹ ہیں آپ کے سیاسی جماعتیں کرپٹ ہیں ان کے دورے حکومت میں جب بھی وہاں پر انیویسمنٹ کی بات ہوتی ہے تو اس سے پہلے وہ وہاں پر کمیسن کیک بیکس اپنا حصہ اپنی دیاری لگانے کی بات کرتے ہیں اس وجہ سے پاکستان کے اندر انیویسمنٹ گرتی چلی گئی اور زیرو پر آکے کھڑی ہو گئی محمد بن سلمان نے کہا کہ پہلے آپ جا کے عمران خان جیسا لیڈر پیدا کریں سچا اور اماندار دیکھیں عمران خان کے پر آج کل جو الزامات ہیں یہ محمد بن سلمان نے جو بات کی اس کو آپ سمجھیں کہ عمران خان کے پر یہ کبھی کسی کی کتاب لکھوا کے وہ نکاح والا کیس بنا کے اور عمران خان کے پر سائفر کا کیس بنا کے زبردستی اور توشہ خانہ میں سے عمران خان نے گھڑی چوری کر لی اس طرح کے پزول قسم کے منگھڑت قسم کے بنیاد قسم کے کیسز بنا کے تو آپ عمران خان کو مجرم ٹھہرا رہے ہیں لیکن آج تک عمران خان کے پر ایک روپے کی کرپسن کا منی لانٹرنگ کا لوٹ مار کا ایک الزام نہیں لگا ثابت ہونا تو دور کی بات ایک روپے کا یہ جو امانداری ہے یہ جو امانت ہے یہ جو عمران خان کا کردار ہے اس کو عالمی سطح کی اوپر بھی اپریشیٹ کیا جاتا ہے اور محمد بن سلمان نے اس چیز کی تاریخ کی اور یہ بات محمد بن سلمان نے پہلے کنوے کی اور آج یو اے کے صدر شیخزید الناحیانو اور خویت کی جانب سے یہ بات کی گئی تو جرنل آسر منیر کو اس بات کا احساس ہے جرنل آسر منیر کو اس بات کا پتہ ہے کہ یو اے کے بعد خویت نے جہاں پر پاکستان میں اتنی بڑی اتنی زیادہ اتنی بھاری انویسمنٹ سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا ان کی جانب سے اس چیز کا بادہ کیا گیا کہ سو ارب دولرز کی تو انویسمنٹ یہی سے آ جانی ہے شہودی عرب کوئیت اور یو اے سے اور یہ پاکستان کی محشت کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دے گا پاکستان کے حالات و واقعات کو بدل دے گا پاکستان میں ترقی اور خوشالی ہو جائے گی دودہ شہد کی نہرے مہنگے یہاں پر اس گار پیدا ہوگا یہاں پر کاروبار پیدا ہوگا یہ وہ ویزن ہے جو کہ امران خان کا تھا جس کو آگے لے کر جنرل آسی منیر چل رہے ہیں لیکن جنرل آسی منیر کی جانب سے بابسی کے اوپر جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی جو ٹاپ ملیٹری کمانڈ ہے ان کے سامنے جو یہ ساری صورتحال لکھی گئی ہے اور اہم ترین خطاب کیا گیا ہے اس کے اندر جنرل آسی منیر نے بتاتی ہے کہ صورتحال یہ ہے پاکستان کے مطالے کہ ان کا ایمیج اور ان کا تاثر یہ ہے ان کے نزدیک ریالٹی یہ ہے اور ہم نے یہاں پر اس تاثر کو بدلنا اس کے لیے دو تین اہم ترین چیزیں ہیں جس کے فیصلے کیا گیا ایک تو یہ کہ امران خان کو بھی رہا کر کے ہم نے الیکشن میں شرکت کا موقع دینا تاکہ ایک لیول پلائنگ فیلڈ جو الیکشن میں ہے وہ آنی چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو شرکت کا موقع ملنا چاہیے اور اس کے اوپر کوئی عالمی تنظیم یا کوئی الیکشن کبر کرنے والی تنظیم اس کے اوپر الیکشن کے اوپر سوالیہ نسان کھڑا نہ کرے دوسرا یہ کہ ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں کسی سے کوئی سروکار نہیں کسی کی سپورٹ اور حمایت کا عوام جس کو الیکٹ کرے عوام جس کو منتخب کرے عوام جس کو چنے عوام جس کو ووٹ دے طاقت دے میجورٹی دے اس کو ہمیں بھی منوان تسلیم کرنا چاہیے اور اس کو تسلیم کرتے ہوئے حکومت میں اس کی بھرپور مدد اور تعاون کرنا چاہیے اور عمران خان سمت علیہ انہوں نے یہ خوشخبری سنا دی ہے جس کی وجہ سے نواز شریف کو بہت بڑا چھٹکا لگا موسیقی